اسلام علیکم آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں وہ ہے 5.3 مطلب ایلیمنٹ نمبر 5 کا تھا ٹاپک ہے ریڈییشن یہ ٹاپک شروع میں ہمیں بتاتا چلوں کچھ لنثی ہوگا کیونکہ اس کے اندر آئینائزنگ اور نان آئینائزنگ دونوں طرح کی ریڈییشن پر ہم ڈسکیشن کریں گے اس لیے آپ نے ریڈییشن کے ٹاپک سے مکمل آگائی کے لیے یہ ٹاپک اے بالکل سٹارٹ سے آخر تک دیکھنا ہے تب ہی آپ کی اس ٹاپک سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے ریڈییشن جس کو ام اپنی زبان میں یا اردو میں اس کو شوان بولتے ہیں اب آگے ہم چلتے ہیں تو بیسیکلی یہ شوائیں کتنی طرح کی ہیں تو بیسیکلی دی ٹائپس آف ریڈییشن اور دیر ہیلتھ ایفیکٹ کہ ریڈییشن کی ٹائپس کے ہیں اور ان کے ہیلتھ ایفیکٹس کے ہیں ٹائپس ہیں ایک نون آئینائزنگ اور ایک آئینائزنگ اب نون آئینائزنگ کیا ہے مطلب آئینائزنگ ریڈییشن ایسی ہوتی ہے جو کسی بھی میٹیریل کے اندر ایون ہماری باڈی کو ایزاگر میڈیم یا میٹیریل یوز کر رہی ہے تو اس میں ایبزورب نہ ہو سکے جبکہ آئینائزنگ ریڈییشن کیا ہوتی ہے یہ ایبزورب ہو جاتی ہے ہماری باڈی کے اندر اب اگر آپ نون آئینائزنگ کی بات کریں تو لائٹ ہے ویزیبل لائٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ آپ کی نون آئینائزنگ ہے جبکہ ایکس ریز وغیرہ یہ آپ کے آئینائزنگ ہیں کیونکہ ہماری باڈی ان کو ایبزورب کر لیتی ہے اب ہیلتھ ایفیکٹس کے ہیں ہیلتھ ایفیکٹس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ نون آئینائزنگ ریڈیشن میں کون کون سی ہیں اور آئینائزنگ ریڈیشن میں کون کون سی ہیں پہلے اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ نان آئینائزنگ ریڈیشن میں کون کون سی آتی ہیں اور ان کے ہیلتھ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں نان آئینائزنگ ریڈیشن میں پہلی ہے ایلٹرہ وائلنٹ یو وی ہائی فریکوینسی الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن لائٹ ایمیٹڈ بائی وائٹ ہارٹ میٹریر سچ ایز ان دہ آرک پروڈیوز دیورنگ آرک ویلڈنگ کہ آرک ویلڈنگ کے دوران بہت زیادہ تیز ہائی ہائی فریکوینسی بہت زیادہ تیز جب روشنی پڑے گی تو اس کو ہم الٹرہ وائلنٹ بولیں گے بیسیکلی الٹرہ وائلنٹ اس سنس میں آپ کنسیڈر کر لیں کہ جو بیسیک ہمارے سات رنگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ جب رنگ روشنیاں ہماری مختلف رنگوں کی ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہیں تو وہ ہمارے لئے الٹرہ وائلنٹ ہے کیونکہ بیسیک پرائمری کلرز تو ہماری آئیز آسانی سے اسپٹ کر لیتی ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اتنی آئی فریکوینسی کے ساتھ اگر لائٹ آئے گی تو وہ ہماری آنکھوں کے لئے قابل قبول نہیں ہوگی تو آرک ویلڈنگ کے نتیجے میں جب آرک ویلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران ایسی لائٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے ویلڈنگ کے لئے بقاعدہ پورے کا پورا فیس وائزر جو ہے یا الگ سے ویلڈنگ ہیلمٹ یوز کیا جاتا ہے ویزیبال لائٹ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن بیٹوین دا یووی آلٹرہ وائلنٹ اینڈ آئی ایف انفرارڈ یہ ویزیبال لائٹ ہوتی ہے ہیومن آئی کو دکھائی دیتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں جیسے اس کے لقس لیول زیادہ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لئے نقصاندے ہوتی ہیں فار اگزامپل آپ کچھ دیر کے لئے زیادہ روشنی والا بلب زیادہ وارڈ والا بلب لگا کے دیکھیں اور کچھ دیر آپ اس کو دیکھنے کے لئے جب سائٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر کے لئے وہیں بلب یا وہیں روشنی دکھائی دیتی رہے گی اور اس سے پرمننٹ تو نہیں لیکن ٹیمپریری جو ہے وہ بلائنڈنیس ہو جاتی ہے بندہ کچھ دیر کے لئے اندھے پند کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ نے بہت زیادہ بیم پہ لائٹ کو دیکھا اس کے بعد آپ نے دیکھا تو کچھ سیکنڈز کے لئے آپ نہ دیکھنے کے لئے ایسے ذرا سے بھی مسٹیک کرنے کی صورت میں کسی بھی ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتے ہیں انفرائیڈ آئی آر lower frequency electromagnetic radiation light emitted by red hot materials such as molten metal being poured into into casting اب وہ کیا ہوتا ہے کہ molten metal ہو گیا رہا وہ آپ نے دیکھا ہے اکثر یہ iron bars وغیرہ بہت زیادہ جب heat up ہو جاتے ہیں تب انفرائیڈ even آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سیل فونز میں یہ bluetooth سے بھی پہلے انفرائیڈ ہوا کرتا تھا نارمل سیل فونز کے اندر اور چھوٹے موٹی details یا messages یا کوئی بھی چیز transfer کرنے کے لئے انفرائیڈ استعمال کیا جاتا تھا نیکسٹ جی microwave microwave آپ نے ایکسر دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے آپ کی telecom industry کے اندر بڑے بڑے گول سرکل لما یہ plates لگی ہوئی ہوتی ہیں تو بیسیکلی یہ آپ کی microwave frequency کے لئے ہوتی ہیں جو آپ کے signals کو emit کر رہی ہوتی ہیں اور signals کو receive بھی کرتی ہیں تو یہ بیسیکلی microwaves ہیں ٹھیک ہے lower frequency electromagnetic radiation emitted by a microwave generator تو microwave میں اب یہ لازمی نہیں ہے کہ microwave صرف انہی plates کی ویسے ہوگا ہے even یہ جو آپ کے دروں میں یا آپ کے offices میں microwave oven بھی ہے تو وہ بھی اسی category میں fall کرے گا radio waves lower frequency electromagnetic radiation emitted by an antenna 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 آپ کو پتا ہے آج سے کچھ عرصہ پیچھے آپ چلے جائیں یا لیکن ابھی بھی آپ backward areas میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر radio یا television کے ساتھ antenna use کیا جاتا ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ بالکل antenna جو تھا وہ اسی television یا radio کے ساتھ attach ہوتا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ جو television کے لئے خاص کر antenna تھا وہ ہم اونچی جگہ پہ لگاتے تھے ایک تار کے ذریعے cable کو use کرتے ہوئے تاں کہ signal بہتر طریقے سے آئیں اور اب جو اس کا antenna کسی بھی چیز پہ even آپ کے signal wireless phone ہوگے اس طرح جس بھی چیز جس میں بھی آپ کو signals attach ہوتا ہے تو وہ ایسی صورت میں آپ کے antenna کے ذریعے جو waves connect ہوتی ہیں آپس میں تو وہ radio waves ہوں گی تو even radio بھی آپ کے اسی frequency پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب جی typical occupational sources of non ionizing radiation اب جو ہم نے پانچ non ionizing radiation discuss کی ہیں اب non ionizing radiation کے اندر ہم ان کے sources پڑھیں گے اور health effects پڑھیں گے کچھ تو میں نے discuss کر دیئے لیکن ایک بار دوبارہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں بہت زیادہ آسانی اور understanding میں ہمیں آسانی دیں گی اب ultra wind uv یہ کہاں سے آئیں گے sun light سے اور arc welding سے health effects skin burns arc آئی آنگ کے اوپر بل کھا جاتی ہے آنگ ٹھیک ہے اور یہ جو بیماری ہے photocratitis یہ بھی اسی سے ہی آپ کو ہوتی ہے skin cancer ہو سکتا ہے visible light laser آپ نے اکثر دیکھا اور بچپین میں کھیلتے بھی رہوں گے اکثر beam of light بہت زیادہ strong ہوتا ہے temporary blindness infrared red art steel glass manufacturer redness skin burns retinal burn cataracts microwaves food preparation microwave telecommunications کے اندر وہ بڑے بڑے آپ کی plates ماں antennas جو یوز کرتے ہیں تو وہ microwave frequency catch کرنے کے لئے ہوتے ہیں internal heating organ damage کوئی بھی organ آپ کا damage ہوتا ہے اس کی radiation کی وجہ سے radio waves radio tv radar جس سے بھی signal آئیں گے وہ سب radio waves میں internal heating اور organ damage کر سکتے ہیں next یہ ہمارے پاس جو آئی وہ آگیا ہے ہمارے پاس اس کے بعد کہ ہم in controlling exposure to non ionizing radiation یہ جو non ionizing radiation ہے اس کے اندر ہم نے control کیسے کرنا ہے اب پتہ تو چل گیا ہے کہ بھئی یہ آپ کی types ہیں یہ ان کے health effects ہیں یہ ان کے sources ہیں اب ہم نے ان سے protection کیسے کرنی ہے ان سے اپنے آپ کو یا workers کو secure کیسے کرنا ہے ultra violent میں cover exposed skin جو skin سامنے آ رہی ہے ultra violent rays کے اس کو آپ ڈامپ لیں protect eyes آپ glasses یوز کر سکتے ہیں آپ spectacles یوز کر سکتے ہیں اور لیکن جہاں پر بڑے جسا arc welding ہے ایک بڑا کام ہے اس میں آپ glasses یا گوگلز آپ کے لئے enough نہیں ہیں even وہ بھی اس heat سے پگل سکتے ہیں تو ایسی صورت میں بقاعدہ جو welder helmet ہوتا ہے وہ ہی آپ use کریں گے visible light lasers کے لئے low class avoid shining in eyes high class eye protection shielding non reflective surfaces non reflective surfaces سے مراد وہ ہے کہ ایسی جگہ جسے یہ reflect ہو کہ آپ کی جانب نہ آئیں infrared cover exposed microwave save distance مطلب جس جگہ پہ یہ لگے ہوئے ہیں یا جہاں سے یہ آپ کی radiation emit کر رہے ہیں یا radiation collect کر رہے ہیں تو ایسی ضرورت میں آپ ان سے دور رہیں گے isolate and lock off اور یہ ایسی جگہ پہ ہو جس جگہ پہ ہر worker کی access now کہ اس کے نتیجے میں اس کو کوئی problem ایسی ہو radio waves save distance isolate and lock off آگے چلتے ہیں جی types of ہم نے جو ڈسکس کی تھی ہم نے ڈسکس کی types of non ionizing radiation جس میں ہم نے ڈسکس کیا پانچ اس کی جو types تھی پھر ان کے جو sources وہ ڈسکس کیے پھر ہم نے ان کے health effects ڈسکس کیے پھر ہم نے ان سے بچاؤ کے طریقے ڈسکس کی اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں ionizing radiation جو ہماری bodies absorb کر سکتی ہیں یا کوئی بھی material absorb کر سکتا ہے اس میں پانچ طرح کے number one alpha particles smoke detectors and science labs یہ جو آپ کے use ہوتے ہیں smoke detector کے طور پر دویں شوئے کو جو آپ کو detect کر کے دیتے ہیں آگ کے دویں کو beta particles science labs and thickness cages یہ مختلف طرح کے science labs میں use ہوتے ہیں x-rays medical radiography and baggage security scanner یہ جو آپ کے scanner use ہوتے ہیں یہ بھی x-rays ہیں even x-ray machines یہ سب x-rays میں ہی شمار ہوں گے gamma rays industrial radiography for non destructive testing of metal and welds اچھا metals and welds آپ نے کہیں بھی welding کی joint کیا یہ non destructive destructive testing اس کو عام زبان میں جو quality test کرتے ہیں mechanical وہ جانتے ہوں گے اس کو بولتے ہیں ndt non destructive testing جس میں radiography کے ذریعے چیزوں کے joints weld کو check کیا جاتا ہے کہ آیا وہ ٹھیک ہیں یا کہ نہیں ایسی صورت میں ہم کسی بھی object کو الگ کر کے توڑ کے اس طرح سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کو overall ہم اس طرح سے دیکھیں گے ریڈیشن کے ذریعے ہم ان کی testing کریں گے کہ یہ جو metals ہیں یا جو welds ہم نے لگائے ہیں یہ آیا proper ہیں یا کہ نہیں یہ زیادہ تر mechanical industry کے اندر جب آپ کے یہ جو ہوتے ہیں بنائی جاتے ہیں آپ کے مختلف طرح کے slenders بنائی جاتے ہیں مختلف طرح کی آپ کی اس کے اندر جو بڑے بڑے tubes بنائی جاتی ہیں جو steel یا metal کی ہوتی ہیں تو ان کے joints ان کے welding کے دوران ان کو ہم دیکھتے ہیں then Neutrons nuclear power station آپ کو پتہ یہ ہے یہ جو آپ کی nuclear power ہوتی ہے مختلف جسا یہ آپ کا item bomb وغیرہ بنانے کی کوئی بھی ایسے جہاں پہ بنائی جا رہی ہوں گی ایکوپمنٹس تو وہاں پہ یہ ریڈییشن بہت زیادہ ہوں گی اب health effects کیا ہو سکتے ہیں جی ان سب کے مشترکہ طور پر دو طرح کے health effects ہیں ایک acute health effects جو فوری طور پر ہو سکتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں chronic health effects chronic health effects انہیں کہیں گے جو فوری طور پر تو نہیں ہوں گے لیکن ایک passage of time کچھ عرصے بعد کچھ وقت کے بعد ہوں گے acute health effects کیا ہو سکتے ہیں یا ریڈ بلیڈ سیل بھی کام کر سکتا ہے ڈیمیڈ کر سکتا ہے یا وائیڈ بلیڈ سیل بھی ڈیمیڈ کر سکتا ہے جو کچھ عرصے کے بعد آئیں گے ان میں کینسر آ سکتا ہے اس میں جنیٹک میوٹیشن مطلب ریپروڈیکشن سسٹم یہ جو آرگن یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی ریپروڈیکشن سسٹم آپ کا تباہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب پہلی بار ہیروشیما اور ناکہ صاحبی گرائے گے تو اس کے بعد کتنے عرصے تک وہاں پر بچے جو ہیں وہ بائی برت جو تھے وہ ڈیس ایبل پیدا ہوتے رہے اس کی سب سے بڑی وجہ انہی اٹامک جو بومنگ ہوئی تھی اس کی ریڈییشنز کا ہی نتیجہ تھا برت ٹیفیکس ہو سکتے ہیں جسا میں نے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ گنگے بہرے یا کسی بھی عذاب سے معذور بچے پیدا ہو سکتے ہیں نیکسٹ اب اس کے اوپر بیسک مینز آف کنٹرولنگ ایکسپوئیر ٹو آئینائزنگ ریڈییشن کہ بنیادی طور پر وہ کون سے ذرائع ہیں یا وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم ایکسپوئیر کو کنٹرول کر سکتے ہیں آئینائزنگ ریڈییشن کے پہلی چیز ٹائم منیمائز ایکسپوئیر آپ کو اگر یہ کام ہے ہی کہ آپ نے ایسی ریڈیشنز میں کام کرنا ہے تو آپ منیمائز کریں ایکسپوئیر کو کہ کم سے کم ٹائم آپ اس چیز کے سامنے آئے جہاں پہ ریڈیشن ہے اس کے بعد بلکل بھی کام نہیں کر دینا یہ بلکل بھی زیادہ نہیں کرنا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کی سیٹنگ کرنی ہے کہ کتنی ریڈیشنز اگر ہماری باڈی میں داخل ہو جائیں گی تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور کس رینج کے اوپر جا کے ہمارے لئے نقصان دے ہو سکتی ہیں تو وہ آپ پروپورشنل بنائیں گے ایک پورشن کے تحت کام کریں گے آپ اس طرح سے نہیں کہ آپ ٹائم کو یا تو بہت زیادہ دیر کے لئے آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا بہت زیادہ دیر کے لئے اس سے آٹی ہیں ایسا نہیں فریکوینٹلی کریں گے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیچر آف ورک ہے اور ریڈیشن کی ٹائپ کیا اور ریڈیشن کا جو ایکسپوئیر ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے اس کے بعد دسٹنس لیکن جو دوسری ہیں باقی فارمز ہیں وہ ڈیپینڈ پڑھایا تو وہ ڈیپینڈ کو جو ہے وہ ڈیپینڈ کر دے گا نیکس شیلڈنگ یوزنگ میٹیرل سچ ایڈ کہ آپ شیلڈنگ کا عمل آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کے وہ کسی ریڈیشن ہے اور اس کو بظاہر ہمیں دیکھنا مقصود نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو شیلڈنگ کر دیں گے اس کو کور اپ کر دیں گے تاکہ اس سے نکلنے والی ریڈیشنز ڈیریکٹلی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں اب جی یہ ایک گروپ ایکسرسائز ہے اور گروپ ایکسرسائز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور گروپ ایکسرسائز ایسی ہے اس کو مائٹ بھی آپ ڈسکس کر کے اگر مجھے بیٹھتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے ورنہ اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی اڈیپ گارہ ٹوٹ کی اب اس کی ایکسرے اب یہ پریکنٹ وومن ہی کیوں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اب وہ چائلڈ کے لیے جو ہے ریڈییشن وہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے مطلب کہ آپ ایکسرے جو ریڈیالوجیکل دیپارٹمنٹ ہوتا ہسپٹل کا اس کے اندر آپ اس چیز کو یہ نہیں کہ عام مریضوں کی طرح اس کا ایکسرے ہو جائے گا بلکہ آپ اس چیز کو مدنظر رکھیں گے کہ جو بچے کی برت ہونے والی ہے کہیں وہ بچہ یا جو پرگننسی ہے وہ کہیں ان ریڈییشن کی وجہ سے پرابلم میں نہ آ جائیں یا کوئی اور پرابلم نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم پریکوشنری میئر کے لیے پہلے ایک ڈسکشن کریں گے کہ کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کنٹرول کرنے کے لیے جو تین طریقے ہیں ٹائم ڈسٹنس ڈشیلڈنگ اب اس میں سے کون سا طریقہ کار بہتر ہے اور کون سا طریقہ ہم کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ ایک پیراغراف کی شکل میں دو دو لائنوں میں تینوں چیزوں کو ڈسکس کر کے اگر بیج دیں ٹائپ کر کے اس کو پیڈیر میں کنورٹ کر کے تاکہ میں آپ کو سیڈیشن اور کمنٹس دے سکوں تو وہ بہت زیادہ مائے لیے اس کے لیے بہتر ہوگا دن جی اب آئینائزنگ ریڈیشن کا میئر کرنے کا یاد رکھئے گا بک میں مینشن نہیں ہوگا آپ کا جو جو آپ کا میٹر یا ٹول یوز ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں گیگر میٹر اس کو ہم کیا بولتے ہیں گیگر میٹر گیگر میٹر بولیں گے اس کو جس سے ہم ریڈیشن میئر کرتے ہیں گیگر میٹر ٹھیک ہو گیا ڈوز لیمٹزون ایکس پویر جنرل پبلک لیس دن ون مایکرو سی ورڈ پر ایئر ورکرز پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ ایک مایکرو سی ورڈ عام بندہ اور بیس مایکرو سی ورڈ ایک ورکر جس نے ریڈیشن میں کام کرنا ہے وہ ایک سال میں لے سکتا ہے تو اب یہاں پہ ایک ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے بہت بڑی یونٹ ہے بہت بڑی میئرمنٹ کی اکائی ہے ریڈیشن کو میئر کرنے کے لیے تو یاد رکھئے گا اس کے لیے جو چھوٹی جو نارمل ہم اکائی یا یونٹ یوز کرتے ہیں تو میئر ریڈیشن وہ میلی ریم ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں میلی ریم میلی ریم بیسیکلی ریڈیشن کی نارملی یوز ہونے والی آپ کی میئرمنٹ یونٹ ہے مایکرو سی ورڈ بہت بڑا یونٹ ہے تو میلی ریم میں آپ میئر کرتے ہیں اور میئر کرنے کے لیے جو میٹر استعمال ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں گیگر میٹر یہ چیزیں آپ نے نوڈ ڈان کر لینی ہے یہ آپ کے انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کے ڈسکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور یہ آپ کے پریکٹیکل فیلڈ میں کام کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنڈ ہے کہ مایکرو سی ورڈ بہت بڑی جو ہے یونٹ ہے میئرمنٹ کی تو ہم اس کی بجائے جو میئرمنٹ یونٹ وہ یوز کرتے ہیں وہ میلی ریم ہوتی اور جو میٹر یوز ہوگا اس قوم گیگر میٹر بولتے ہیں اس کے بعد اس کے لیے کوئی ریگولیشن ہے تو جس سے سب کے لیے regulation ہے تو اس کے لیے regulation جو ہے وہ کونسا regulation ہے وہ ہے 2017 کا ionizing radiation regulation 2017 کیا کہتا ہے اس regulation میں the regulations required that a risk assessment be carried out کس کی ionizing radiation کی یا radiation کی risk assessment ہوگی this should be done by a competent person understood اور یہاں پہ competent person کا نام کیا ہے our radiation protection advisor and radiation protection supervisor may need to be appointed آپ نے کرنا کیا ہے پورا یہ جو topic ہے بڑی تسلی سے پڑھنا ہے بڑا technical topic ہے اس کے اندر آپ نے جو چیزیں میں نے اس کے علاوہ بولی ہیں آپ کو آپ نے وہ اپنے پاس written form میں رکھ لینی ہے اپنے پاس تحدیری form میں رکھ لینی ہے تاکہ وہ آپ کو in future کام آتی رہیں امید ہے آپ لوگ یہ ساتھ ساتھ لیکچر سب کے ساتھ prepare بھی کر رہے ہوں گے تاکہ جتنا زیادہ آپ اچھے طریقے سے اس کو prepare کریں گے یہ مت دیکھیں کہ exam دور ہیں جتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو ایک بار دو بار تین بار prepare کر لیں گے جیسے exam dates آئیں گی تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ easy ہو جائے گا کہ آپ final صرف ایک review لیں تمام تر topics کا اور اس کے بعد exam کو اچھے طریقے سے clear کر لیں اگلے لیکچر میں redon gas collector کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ